تو اسلام آباد کے چھے ججز نے جس انداز سے آکے جگہ دیا پوری کونگ کو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد مختلف ججز نے اس میں حصہ ڈالا لیکن اس وقت افسوس کے ساتھ جو سربراہ ہیں جو سرخیل ہیں جو چیف ہیں جس انداز سے انہوں نے عدلیہ کو برباد کیا ہے میں کہہاں افسوس نہ کریں آپ لوگ یہ کالا کوٹ اس نے پاکستان کو بجاب میں ہم نہیں کہتے ہم کہتے ہیں اگر آپ لوگ باہر نکلیں گے اپنی عدلیہ کو اس پریشر سے آزار دلانے کے لیے تو پاکستان کے پر احسان کریں گے اس قوم پر احسان کریں گے اور جب پاکستان چونکہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس قوم کی سب سے بڑی ایک نمائندہ جماعت ہے اور اس کا پروف زبانی نہیں دے رہا فرم پنتالیس کے اہمینے زہور محسود صاحب یہاں موجود ہیں فرم پنتالیس کے اہمینے شجاعت علی خان صاحب آپ کے ساتھی ہیں فرم پنتالیس کے اہمینے ایڑوکیڈ خالد محمود آپ کے اندر سے ہیں ایڑوکیڈ بریسٹر مظیر غوری صاحب وہ فارم پینتالیس کے اہم میں نہیں ہے یہ چاریا پارکٹو بکلا آپ میں سے ہے آپ کی باہر کا حصہ ہے آپ کی کمیونیٹی کا حصہ ہے وہ ہمارے پاس اس وقت علمداللہ اگر شبخون نہ مارا جاتا تو وہ جیت چکی ہو اب منڈیٹ کی واپسی اور ملک میں رول آف لا کی بہا لی اس کے لیے میں دوبارہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کے وڑائش صاحب اور چنہ صاحب جلوانی صاحب آپ کی اس باہر میں آنے کے بعد ہمیں امید ہو چلی کہ ہمیں انصاف کے جو رکھوالے ہیں جو انصاف کے سرخیل ہیں وہ انصاف کی بات کرتے ہیں جس کھلے دل سے آپ بات کرتے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جن آخری مرحولوں میں داخل ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو ملٹلی کوٹ میں لے جانے کی سادش ہو رہی ہے جب تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں تو ایک اور شبخون مارنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو کسی کی گرفتاری ہے جنال فیض کی ایک داستان امیر حنزہ گھڑی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بکلا سے ہمیں ہم نہیں چاہتے ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے ہمیں آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی ازادی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ میرا کپتان آپ کا کپتان ریلیز ہو جائے گا اور اس وقت پاکستان میں پوری قوم یہ کی آواز ہے رہا کرو رہا کرو ایک ہی آواز ہے رہا کرو رہا کرو عمران خان کو رہا کرو اور آپ لوگ ماشاءاللہ فرنٹ پہ ہیں